السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد وعیس خان ندبی فازل عدد دار العلوم ندبت العلماء لکھنو آپ کے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سی چھے میں آج کا ہمارا یہ عربی گرامر کا سبق اس میں کوئی نیا سبق نہیں ہے بلکہ ہم انشاءاللہ پریکٹیس کریں گے جو ہم نے افعال ناقصہ پڑے ہیں اور حروف ناسیبہ جو پڑے ہیں ان لنکیزن اور اسی طرح جو ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑے ہیں تھوڑا سا ہم اس کی پریکٹیس کر لیتے ہیں پریکٹیس بہت ضروری ہے لیکن آپ عربی گرامر کتنی ہی پڑھ لیجیے آپ کت قدر ہی سیکھتے رہیے لیکن اگر آپ پریکٹیس نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک نیک دن اس کو بھول جاتے ہیں اس کو ہم فورگیٹ کر دیتے ہیں تو اس لئے مشکہ ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم ہر فرائیڈے میں رات کے نو بجے سے ہندوستان کے لحاظ سے رات کے نو بجے سے دس بجے تک باقاعدہ مشک کراتے ہیں زوم پر لائیو مشک کراتے ہیں وہ ہم لیکن یہاں پر میں کچھ اسباغ کے بعد ویڈیوز براتا ہوں دس پندرہ اسباغ میں نے سمجھائے اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے یہاں پر مشک کراتا ہوں اور یہ لائیو نہیں ہوتی یہ تو خالی میں نے کچھ پوچھ آپ نے بتا دیا یہ تو یہ ہوتا ہے لیکن زوم پر جو ہم کراتے ہیں اور فرائیڈے میں رات کے نو سے رات کے دس تک وہ ہم جو ہے وہ کراتے ہیں لائیو اکتم تو اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں ہمارے نمبر پر میسیج کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی شریک کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھیج دے جائے گا تو آج ہم پریکٹس کرتے ہیں چلیے کانا سارا کی سب سے پہلے کرتے ہیں افعال ناقصہ کی سب سے پہلے بتائیے کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں جو ہے آپ اس کو پڑھ دیجئے ایک بار کہ کانا سارا وغیرہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد پھر میں پڑھ کے بات آ دیتا ہوں میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں آپ جو ہے چاہے ویڈیو سٹوپ بھی کر سکتے ہیں آپ جی کانا سارا لائیسہ اسبہہ امسہ ازہہ ذلہ باتا بہت اچھا اچھا یہ کس چیز پر آدھے جملہ فہلیہ پر آتے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں جملہ اسمیہ پر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کا دوسرا نام مبتدہ خبر تو یہ مبتدہ خبر پر آتے ہیں مثال کے دو پر ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں مبتدہ خبر کی کوئی مثال دیجئے کوئی بھی مثال مبتدہ خبر کی البہیتو جدیدن مثال کے دو پر البہیتو جدیدن ہے کہ گھر نیا ہے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں کانا پلائی کرتے ہیں کانا کی پاور کیا ہوتی ہے کانا کی پاور کیا ہوتی ہے کہ وہ خبر کو منصوب کر دیتا ہے تو کانا کی خبر منصوب ہوئی کانا کی پاور کیا ہوتی ہے اچھا ان کا نیم چین ہو جائے گا دونوں کا پہلے البیتو کیا بننا تھا مبتدہ اب کیا کہیں گے البیتو کو ہم کانا کا اس ویرگوڑو اور جدید انہوں کو کیا کہیں گے کانا کی خبر بہت اچھا کانا کیا ہوا فیلے فیلے ناقص کانا فیلے ناقص ہے اچھا کانا کی میچنگ کریں گے ہم اس سے مبتدہ سے ضروری یہ میچنگ کرنا یس بلکل ضروری ہے کیوں کیونکہ وہ فیل ہے اور فیل کی میچنگ ہوتی ہے حرف کی میچنگ نہیں ہوتی کانا نے بھئی تو جدید انترجمہ کیا ہوگا گھر نیا تھا اچھا فاتیمہ سے کوئی جملہ بنائی ہے فاتیمہ سے مبتدہ خبر کا جملہ فاتیمتو عالیمتن میرے گوڑ فاتیمہ جو ہے وہ عالیمہ ہے اب یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے کیسے ہیں یہ تو دونوں آپ کو ہوا رہے ہیں نگرہ نظر آ رہے ہیں معارفہ نہیں ہے اچھا معارفہ ہے فاتیمہ معارفہ ہے کیونکہ نام ہے نا نام جو ہوتا ہے وہ معارفہ ہوتا ہے اور عالیمتن اس پر تنوین ہے تو پہلا معارفہ اور دوسرا ناکرہ مختلع خبر ہوگی ہے سمپل ہے اچھا فاتیمہ عالیمہ تھی کان اپلائی کریں اس پہ کانت شروع میں کیا آئے گا کانت یس کیوں میچنگ کرے گا کانت فاتیمہ تو عالیمہ تن کے بجائے کیا ہو جائے گا تن عالیمتن ٹھیک ہے کانت فاتیمہ تو عالیمتن سارا کو یوز کرتے ہیں سارا سارا مطلب ہو جانا مساکتوں پر کوئی آپ فیلے جی کہ قلم خوبصورت ہے اگر بنا یہ قلم خوبصورت ہے القلم جمیلن ویری گوڈ قلم خوبصورت ہے قلم خوبصورت ہو گیا ہونے کے لئے سارا سارا القلم جمیلن ویری گوڈ جمیلن ہو جائے گا اور جمیلن کیا بن جائے گا سارا کی خبر اور القلم کیا بن جائے گا سارا کا اسم بہت اچھا اس کے بعد ہم پریکٹس کرتے ہیں سارا اسبح امساز اچھا لئیسہ کے بعد مطلب یہ لئیسہ کی گردان آتی ہے لئیسہ لئیسہ لئیسو آتی ہے یس چھلی گردان کر لیتے ہیں اس کے آپ ایک بار کر لیجو اس کے بعد پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ سنائیے لئیسہ لئیسہ لئیسو ویری گوڑ لئیسہ 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 لئیسو لئیسہ تا لسنا لسنا تا ہے لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستننہ لستو لسنا ٹھیک ہے اچھا کانا کی کردان کانا کانا کانو کانت کانتا کنہ کنت کنتمہ 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 کنہ کانا کا مظاہرہ ہم نے لکھایا تھا کانا کا مظاہرہ سارا کا مظاہرہ لئیسہ کا مظاہرہ لئیسہ کا نہیں آتا یہ بلکل صحیح لئیسہ کا مظاہرہ نہیں آتا لئیسہ خالی ماضی ہی یعنی ہوتا ہے اچھا لئی سبھی جو ہے میش کرے گا مبتدہ سے یس کیسے لئی ست فاطمہ تو لئی ست جو ہے تاکہ ساتھ یوز ہو جائے گا بہت اچھا اچھا ہم نے حرف ناسیبہ میں آپ کو پڑھایا تھا ان لن کہ ازن ہے نا ان کے معنی کہ وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے کیا عمل کرتا ہے ان فعلی مزارے کے لاسٹ کو کیا کر دیتا ہے کیا پاور ہوتی ہے یاد نہیں ہے منصوب کر دیتا ہے ان جو ہے فعلی مزارے کے لاسٹ کو منصوب کر دیتا ہے اگر اس پر پیش ہے اور اگر نون اعرابی ہے تو اسے ڈروپ کر دے گا اور اگر نون زمین ہے تو وہ اے سے ہی رہے گا اس کو کچھ نہیں کہے گا جیسے ان سے کردان کیجئے کسی بھی ورپ پہ لگا گیا ان کو ان یعبودا ان یعبودا ان یعبودو یس ان تعبودا ان تعبودا ان یعبدنا ان یعبدنا یہاں پر نون ڈروپ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ نون زمین ہے ان تعبودا ان تعبودا ان تعبودو ان تعبودی ان تعبودا ان تعبودنا یس یہ بھی نون زمین ہے ان آبودا ان نابودا ترجمہ کہہ کے وہ عبادت کرے ان لن کی اذن یہ سب میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے اور اس کی پریکٹس بھی میں نے ایک بار کرا دی تھی تو یہاں پر ہم تھوڑی سی مشکل کریں گے ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اچھا اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں انہ اناک انا لیکن لئیت لاعلہ چھے ہیں ویڈیو گوڈ ٹھیک ہے تو یہ کیا عمل کرتے ہیں یہ مبتدہ کو منصوب کر دیتے ہیں ویڈیو گوڈ اور خبر کو جوں کا تو رکھتے ہیں یعنی ان پر پیش رہتا ہے یہ آپ قرآن کریم سے یاد کر لیجیے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ یہ یاد رکھیے تو اس سے ذہن میں رہ گا کیا بھئی اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تو اللَّهَ اِنَّ کا اسم منصوب رہتا ہے اور قانا کے سلسلے میں آپ یہ آیت یاد رکھ لیجئے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تو وَقَانَ اللَّهُ قانا کے اسم پر پیش ہے اور اس کے خبر پر غفوراً وہ منصوب ہے تو اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہو جائیے قرآن کریم میں اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ شکر اللہ تعالیٰ جو غنی ہے حمید قابل تعریف ہے اِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ غَفُورٌ اِنَّ کی بہت سی مثالیں ہیں اَنَّ کی بھی بہت سی مثالیں ہیں اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللَّهَ اَنَّ اللَّهَ دیکھیں اَنَّ کے بعد جو اسم آیا ہے اس پر زبر دے رہتا ہے اَنَّ کا اسم منصوب ہوتا ہے وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں لَاكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ سب کی ایک ذکب بلکل جو کہ مثالیں جو ہم نے سمپل پڑھنے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں ہیں بلکہ تھوڑا مختلف ہیں ہم ان میں غور کریں ہیں تو ہمیں ایک دم معلوم ہو جائے گا قرآن کریم میں تو اس لگا ہے قَعَنَّ وَقْرًا گویا کہ ڈاٹ پڑھی ہوئی ہے ڈاٹ جو اس پر لگاتے ہیں نا روشنائی دواج تو ہوتی ہے اس پر ڈاٹ لگاتے ہیں کہ گویا کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے وہ سنتے نہیں ہیں کفار و مشرقین گویا قَعَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ لَاكِنَّ اللَّهَ لَاكِنَّ قَعِيُودُ ہوتا ہے تو اس طرح آپ قرآن کریم کھولیں گے اور آپ قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو اس کو اسی نیت سے پڑھئے آپ جو ہے گرامر کی لحاظ سے بھی دیکھتے رہیے گرامر ابھی آپ نے بہت تھوڑی سی کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم پوری سکھائیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پوری گرامر انشاءاللہ سکھائیں گے اور انشاءاللہ پوری گرامر سکھانے کے بعد ہم باقی ہے قرآن کا جو ہے گرامیٹیکلی تجزیہ بھی کریں گے گرامیٹیکلی دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ کیا بننا ہے یہ کیا بننا ہے تو زیادہ سی بات ہے وہ ہم تبھی کریں گے جب ہم اپنے ورز کو سب چیزیں بتا دیں گے وہ تبھی اس کا فائدہ ہے ابھی ہم بتانا شروع کر دیں تو زیادہ سی بات ہے کہ وہ زیادہ فائدہ اس وقت نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی پریکٹیس تھی بہت مختصر سی دیکھیں دس منٹ کے اندر بہت کم پریکٹیس ہو پاتی ہے انشاءاللہ اگلہ سبق ہمارا آئے گا حروف جازمہ پہ حروف جازمہ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہمارا اگلہ سبق آئے گا آپ جو ہے ہمارے عربی گرامر کی ویڈیوز دیکھتے رہیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر کشی طرح کیا آپ کو کوئی کنفیوزن ہوتی ہے یہ کچھ سوال پوچھنا ہوتا ہے تو آپ ہمارے ویڈیوز نمبر پر رابط کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دے جائے گا تو آج کی ویڈیوز بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیوز دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی